سلام علیکم ویڈیو میں بیسکلی ہم پرتگال کے فرسٹ ریزیڈنس کارڈ کے کچھ بینیفیٹس کے بارے میں دیکھیں گے اور کچھ لوگ کچھ چیزوں کو کنفیوز کر رہے تھے جو کہ افٹر نیشنیلیٹی ہوتے ہیں لیکن وہ سمجھ رہے ہیں کہ تی ایر سی کے بعد ہوتے ہیں تو آج تھوڑی سی ہووی میں کلیر کر دوں گا تو آج کی ویڈیو بیسکلی پرتگال کے فرسٹ ریزیڈنس کارڈ کے بارے میں ہے کہ جب وہ آپ کو مل جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو کون کون سے بینیفیٹس پرتگال کے اندر مل سکتے ہیں تو آج کے ساری ویڈیو اسی کے بارے میں ہے کیونکہ کچھ لوگوں کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پرتگال میں صرف تی ایر سی کارڈ لینے آنا ہے تو اس کے بعد وہ کیا کر سکتے ہیں اس کے ساتھ تو ہوپفولی آج کی ویڈیو ان کے لیے کافی ہیلپفل ہوگی تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے گا میری چینل پر نیو آنٹے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر انفرمیٹی ویڈیو آپ تک آ سکے نمبر ون پہ اگر ہم جاب اپرچنوٹیز کی بات کریں تو جب آپ کے پاس پرتگال کا تی ایر سی کارڈ آ جاتا ہے تو ایز کمپیرٹو جب آپ کے پاس تی ایر سی کارڈ نہیں ہوتا تو اس ٹائم آپ کو جاب اپرچنوٹیز کم ہوتی ہیں آپ کے پاس آپ صرف ان جگہ پہ کام کر سکتے ہو جدر ویڈاوٹ ٹی ایر سی کارڈ وہ ہائرنگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ کمپنیز لائک کال سینٹرز ہو گیا اور کچھ دوسری کمپنیز ہیں جو کہ آپ کو ویڈاوٹ ٹی ایر سی کارڈ نہیں رکھتے ٹھیک ہے میں نے خود اپنا ٹی ایر سی کارڈ میں انٹریو دیا تھا تو ایوریتنگ اوکی ہوگی تھی لیکن بات ٹی ای ایر سی کارڈ پہ آ کر روک گی ٹھیک ہے کہ جب آپ کے پاس ٹی ایر سی کارڈ ہوگا ٹی ایر سی کارڈ یہ کمپنی ہے جو کہ آپ ریموٹلی گھر پہ بیٹھ کے کام کر سکتے ہو وہ ڈیفرنٹ پروجیکٹس کے اوپر کام کرتے ہو اور انگلیس سپیکنگ جواب ہے تو وہ آپ ایزی لی کر سکتے ہو گر آپ کے پاس ٹی ایر سی کارڈ ہوتے ہیں اتنی ایزی تو نہیں ہوتی لیکن وہ بھی ایک آپ کے پاس اپشن ہوتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ آپ گلوو کی آئی ڈی تو ویسے بھی اوپن کر سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن جب آپ کے پاس ٹی ایر سی کارڈ آ جاتا ہے تو اس ٹائم پہ آپ کو اس کے زیادہ بینیفیٹس ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو ٹیکس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ جب پہلا کارڈ لینا ہوتا ہے اس ٹیکس کا اور دوسرے کافی زیادہ معاملات ہوتے ہیں لیکن جب آپ کے پاس کارڈ آ جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کا سموتھلی پروسیس ہو جاتا ہے جب آپ کی آئی ڈی ویگرہ بن جائے گی تو آپ کو نیکسٹ کارڈ لینے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور ٹیکس ویگرہ کبھی آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا آپ کام کرو یا نہ کرو آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگر آپ پہلا کارڈ لینے سے پہلے اپنی آئی ڈی اوپن کر لیں تو اس ٹائم پہ پھر آپ سے وہ کافی زیادہ ڈیٹیلز مانگیں گے کہ آپ نے کتنا کام کیا جب آپ کے پاس ٹی اٹھ سی کارڈ ہوگا تو نیکس ٹی اٹھ سی کارڈ کے لیے اتنی زیادہ چیزیں ہیں یہ میٹر نہیں کرتی تو سیکنڈ نمبر پہ آپ اوبر کے آئی ڈی بھی اوپن کر سکتے ہیں اگر آپ نے اوبر کا کام کرنا ہے تو وہ وداو ٹی اٹھ سی کارڈ اوپن نہیں ہوتی تو وہ آپ آئی ڈی بھی اوپن کر سکتے ہیں تھرڈ نمبر پہ اگر آپ نے ٹیکسی وغیرہ کرنی ہے ٹی ویڈی ٹیک ہے کچھ لوگوں کو ٹی ویڈی کے بارے میں نہیں پتا پرتگال میں جو ٹیکسی یوز ہوتی ہے تو اس کا نام ٹی ویڈی ہے ٹیک ہے اوبر تو اگر آپ نے وہ کرنی ہے تو افٹر ٹی اٹھ سی کارڈ آپ وہ بھی کر سکتے ہیں سب سے بڑا بینفیٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس لائسنس ہے پاکستان کا ہے بے شک یہاں کسی بھی دوسرے کنٹری کا ہے تو پرتگال میں کافی زیادہ کنٹریز کے لائسنس چینج ہو جاتے ہیں ٹیک ہے ابھی تک تو لائسنس چینج ہو رہی ہیں جب آپ چاہتے ہیں آپ نے اپنا لائسنس اور ساتھ این او سی بغیرہ دینی ہوتی ہے اس کے بعد وہ لائسنس چینج ہو جاتے ہیں اگر آپ کا گاڑی ہے تو آپ کو گاڑی کا مل جائے گا اگر آپ کا بائک ہے تو آپ کو بائک کا مل جائے گا تو یہ بہت اچھی اپورچنیوٹی ہے کہ آپ کا لائسنس چینج ہو جاتے ہیں جب لائسنس چینج ہو گیا تو آپ ٹی ویڈی بھی کر سکتے ہیں اپنے اگر بائکس وغیرہ چلانے تو آپ وہ بھی چلا سکتے ہیں ویسے پرتگال میں لیکٹرک بائکس بھی ہوتے ہیں لیکن ان کی سپیڈ تھوڑی کم ہوتی ہے لیکن دوسرے بائک کے لیے آپ کے پاس لائسنس ہونا چاہیے اور افٹر ٹی ایڈ سی آپ کا لائسنس چینج ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک بگ بینیفٹ ہے اس کے بعد اگر آپ نے کوئی ہاؤس روم رنٹ وغیرہ لینا ہو تو جب آپ کے پاس ٹی ایڈ سی کارڈ ہوگا تو آپ کو ایزیلی مل سکتا ہے ایک ٹرسٹ ہوتا ہے کہ آپ ادھر اتنی دیر سے رہ رہے ہو آپ کے پاس آئی ایر ایس وغیرہ ہوگی جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پرچگیزی بندے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی چیزیں ڈیمانڈ کر لیتے ہیں کہ ہمیں کوئی گرنٹر وغیرہ چاہیے کیونکہ آپ کے پاس تو کارڈ وغیرہ نہیں ہے لیکن جب آپ کے پاس کارڈ ہوگا تو اس طرح کی پرابلمز آپ کو کم ہوگی نیکس نمبر پر ایڈوگیشن کی بات آ جاتی ہے تو کچھ سکولز ای 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 پی ہے ادھر کچھ کورسز تو فری ہوتے ہیں لیکن اس میں کچھ کورسز ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف ان کو ان کے لیے پروائیڈ ہوتے ہیں جن کے پاس ٹی ایڈ سی کارڈ ہوگا ہوتا ہے تو جب آپ کے پاس کارڈ ہوگا تو وہ والے اپشنز بھی آپ کے لیے اپن ہو جائیں گے نیکس نمبر پر آتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی بزنس مائنڈ ہے اور آپ نے کوئی کمپنی مغیرہ اوپن کرنی ہے کیونکہ جو اوبر کا کام ہوتا ہے وہ بھی ایک کمپنی میں ہوتا ہے جو ٹی وی ڈی کا ہوتا ہے لوگ فلیٹ پر گاڑیاں چلاتے ہیں کسی ایک کی کمپنی ہوتی ہے اس کے ساتھ اپنی گاڑی اٹیچ کر لیتے ہیں اور پھر ادھر سے اپنا کام سٹارٹ کر دیتے ہیں لیکن بیک اینڈ پر ایک کمپنی ہوتی ہے اس کمپنی میں تین چند گاڑیاں رن کر رہی ہوتی ہیں تو اگر آپ نے وہ کمپنی بنانی ہے تو آفٹر ٹی آٹسی کارڈ آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو فاسپرڈ وغیرہ کے ضرورت نہیں ہے آپ اپنی کمپنی اوپن کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کمپنی پہلے بنانے کی کوشش کریں گے بنا تو آپ سکتے ہیں لیکن پہلے کارڈ میں وہ آپ سے کافی زیادہ اور کافی زیادہ ڈاکومنٹیشن آپ کو چاہیے ہوگی لاسٹلی فائنلی بگ بینیفٹ کے اگر آپ کے پاس پٹ پڑال کا ڈی آٹسی کارڈ ہوگا تو آپ اوورال یورپ میں ویزٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سپیشلی شینجن زون میں تو آپ جائے سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ نے کسی اور کنٹری کا بھی ویزٹ کرنا ہو تو آپ ویزٹ ویزا اپلائے کر سکتے ہیں اور ویزا لگ بھی جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ ہوگا اور جو ان کے رکوائے ڈاکومنٹیشن ہوگی وہ تو آپ سے مانگیں گے لیکن ویزا آپ کا لگ جاتا ہے اس ٹائم پہ آپ کا ہوم کنٹری میٹر نہیں کرتا اس ٹائم پہ پرتگال کے ٹی آٹسی میٹر کر رہی ہے کہ آپ کس جگہ پہ رہ رہے ہیں اور آپ کی ٹیمپریری ریزیڈنسی کدھر کی ہے ٹھیک ہے اگر فارکزیمپل آپ انگلینڈ کا ویزا اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں یوکے کا اسٹریلیا کا یا کسی اور کنٹری کا اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں سعودیہ کا یا یو اے کا تو آپ کو ایزیلی ویزا مل سکتا ہے ایس کمپیوٹو کہ اگر آپ نے پاکستان سے ویزا اپلائے کرنا ہے آپ کو ویزا نہیں ملے گا دیکھیں جب آپ کی پرتگال کی دو سال کی ٹی آٹسی آ جاتی ہے اس کے بعد آپ ویزا اپلائے کر کے تو کسی دوسرے کنٹری میں جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے شینجن زون میں جانا ہے آپ کو کسی ویزا کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس ٹی آٹسی کارڈ ہے جس ٹکٹ بائے کریں آن آرائیول آپ جائیں گے تو اسکین ہو کے تو آپ جا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کسی قسم کے ویزا کی ضرورت نہیں ہوگی اور فائنلی جو لوگ کنفیوز ہو رہے تھے کہ ہم آفٹر ٹی آٹسی کسی دوسرے کنٹری میں جا کے کام کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتایا تھا اور لوگ اس چیز کو مکس کر رہے تھے آپ کام صرف آفٹر پاسپورٹ کر سکتے ہو ٹی آٹسی کے اوپر آپ کام نہیں کر سکتے بے شال آپ کے پاس دو سال کی ٹی آٹسی ہو یا تین سال کی ٹی آٹسی ہو ٹی آٹسی کے اوپر آپ کسی دوسرے کنٹری میں جا کے کام نہیں کر سکتے آپ شینجن زون میں بھی کام نہیں کر سکتے شرط یہ ہے کہ اگر کمپنی شینجن زون میں ریجسٹر ہے تو پھر آپ کام کر سکتے ہیں دروائیز آپ کام نہیں کر سکتے اس کی میں نے لاسٹ ویڈیو میں ڈیٹیل میں بات کی تھی اگر آپ کا اس کے بارے میں کوئی question ہو تو آپ وہ والی ویڈیو دیکھیں گے تو ہوپفولی وہ clear ہو جائے گا ہوپفولی کہ جو لوگ تی ایٹ سی کا ویٹ کر رہے ہیں تو best of luck ان کے لیے اور جو لوگ آنا چاہ رہے ہیں تو also best of luck ان کے لیے تو اتنا بورا country نہیں ہے ٹھیک ہے جتنا بورا ہم سوچتے ہیں تو ادھر benefits بھی کافی زیادہ ہیں اگر ہم positively دیکھیں گے تو benefits سے نظر آئیں گے اگر ہم negative side پہ جائیں گے تو ہمیں صرف negativity ہی نظر آئے گی تو آج کی ویڈیو تنی ہی تھی اگر اس کے بارے میں آپ کا کوئی بھی question ہوا تو اپنی چھے comment box میں comment کر سکتے ہیں تو ویڈیو اچھی لگئے ہو تو like اور share ضرور کریں اور مزید informative ویڈیوز کے لیے آپ میرے چانل کو subscribe کر سکتے ہیں ملتے ہیں next studio میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں